پروفیسر ایم بی ماغری کی ایک کتاب زکری شا رحمہ کا رسم اجرہ مطرمہ ڈاکٹر سید درخشا اندرابی چیئر پرسن چمو کشمیر وقف بورٹ و میمبر انڈین وقف کونسل کے ہاتھوں ہوا مرکزی جامعہ مسجد راچوری کے افتتاح کے موقع پر سوانہ حیات بابا زکری شا علی رحمہ کتاب کا بھی رسم اجرہ عمل میں لائے گیا یاد رہیں کہ ڈاکٹر ماغری کی یہ انسفی تصنیف ہے اور کتب کے علاوہ مصنف نے استقبل شہنشاہ جبال بابا غلام علی شا بادشا علی رحمہ کی سوانہ حیات بھی تصنیف کی ہے ڈاکٹر ماغری کا ماننا ہے کہ بابا زکری شا علی رحمہ بھی پاکستان کے زلہ چکوال کے گون سید قصرواں میں پیدا ہوئے اپنی دینی تعلیم سے فراغت کے بعد دین مطین کی اشاد و تبلیغ کے لیے کشمیر کے پہاڑوں کا روح کیا سید قصرواں سے گجر خان اور گجرہ والا بمبر نشیرہ راجوری سے ہوتے ہوئے ایک جنگل گاؤں منگوٹا تھنہ منڈی میں اپنی سکونت اختیار کی حضرت علی رحمہ یہاں پہنچنے سے قبل راستے میں بہت جگہوں پر قیام کیا جہاں ان کے تقیاجات باعث برکت و رحمت ایک رول ادا کر رہے ہیں اس کتاب میں ڈاکٹر ماغرے نے ایک ریسرچ کے ذریعے بابا صاحب کا سارا احوال زندگی ان کے آل اولاد و منگوٹا گاؤں کے علاوہ ترگائی بدل علال ویں کھبلہ سیم سمت گردن چھڑنگ اور دوداسن بالا وغیرہ میں سینگڑوں کی تعداد میں عباد ہے اس کتاب میں اور تفصیلات کے علاوہ بابا ذکری شاہ علی رحمہ کا شجرہ بھی شامل کیا گیا ہے جو ڈاکٹر ماغرے صاحب نے کھوج کر کے پاکستان سے منگوا کر شامل کیا کتاب کی رسم رنمائی میں مہمان خصوصی ڈاکٹر اندرابی کے علاوہ ڈاکٹر سید ماجد جہانگیر ریاستی وقف بورٹ کے ایکزیکیوٹیو جناب عبدالقیوم میر زیلہ راجوری کے وقف ایکزیکیوٹیو اور مولانا محمد فاروق مولانا غلام رسول خطیب مولانا لال الدین حامدی ومرکزی جامع مسجد تحمیری وانتظامی قمیٹی کے عہد داران اور شہر راجوری کے موزین بھی شامل رہے اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر اندرابی اور موجود مہمانوں نے ڈاکٹر ایم بی ماغری کو کتاب تصنیف دینے پر مبارک بات دی ڈاکٹر محمد بشیر ماغری کا تلق پیر پنچال کے زیلہ راجوری گاؤں دوداسن بالا سے ہے